بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹاک مارکٹ پر جتنی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں وہ تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ بلکل کریکٹ ہوتی ہیں جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح بیہیف کرتی ہے مارکٹ وہ شیئرز اسی طرح اوپر یا نیچے جاتا ہے تو آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکوشٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ آپ سٹاک مارکٹ کی ریالٹی جان سکے اور سٹاک مارکٹ میں پیسہ کماز سکیں یع آپ کو اس چینل پر سکھایا جائے گا اور بہترین وقت آپ کو بتایا جائے گا کہ کس شیئرز کو کس وقت بائے کرنا ہے اور سیلز کس وقت کرنا ہے تو ویورس جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کسی کپنی میں بھی انویسمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کا مارکٹ کیپیٹلائزیشن لازمی چیک کرنا ہے پلس ایوریج والیم بھی آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ آیا اس میں بیگ پلیئرز یا کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں تو دیکھیں اس کا جو آپ کو یہ کچھ پلس پو آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں تو ایسی کپنیس کے بارے میں بہت کم یوٹیوبر بتاتے ہیں کیونکہ ایسی کپنیس پر توجہ نہیں دی جاتی جو کہ فنڈمنٹلی بھی سٹرونگ ہوتی ہیں اور ٹیکنیکل ٹیکنیکل اصاب سے بھی یہ مطلب اچھا اس کا پوائنٹ بن رہا ہوتا ہے تو ویورس جیسا کہ اس کی جو ایوری والیوم ہے وہ تھری انڈرڈ سیونٹی سیونٹی سیونٹھ ہاؤزنڈ والیوم ہے جو کہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے اتنا کم بھی نہیں لیکن کپنی اچھی ہے اور اس کے علاوہ جو سوری اس کا جو ایوری والیوم ہے فور تھاؤزنڈ ٹوئنٹی سکس فور ہنڈر ٹوئنٹی سکس تھاؤزنڈ یعنی فور لا چار لاکھ چھبیس ہزار چھنسو چھنسو چرہ تور اس کا ایوری والیوم ہے اور اس کا مارکٹ کیپٹلائزیشن جو کہ وہ بھی بہت اچھا ہے یعنی ڈیو ٹی ایل جن کپنیس کے بچے لوگ پاگلو کی طرح پڑے ہوتے ہیں اور اس سے کچھ بھی ایون کو نہیں ملتا اور بھی اس طر کی بہت ساری کپنیس جس طرح کے الیکٹرک ہو گیا اس کا مارکٹ کیپٹلائزیشن اس طرح کئی ہے یعنی یہ اس کپنی کا ان سے کئی کئی گھنہ اچھا ہے جس طرح ڈیو ٹی ایل کی ایوری والیوم آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے اور اس کا مارکٹ کیپٹلائزیشن کی بات کریں تو تو ملین سے یا ٹو ملین کے راؤنڈ آباوٹ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے آپ یہ دیکھیں اور نمبر آف شیرز بھی ون ٹوئنٹی ون ہنڈر ٹوئنٹی تھری ملین سے نزادہ شرز بھی نہیں ہے تو ابیس کا میں پاکستان سٹاکس چینج کی افیشل ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں اور آپ کو کوئی ٹیکنیکل انیلیسز بتاتا ہوں اور پلس آپ کو کچھ فنڈیمنٹل انیلیسز بتاتا ہوں جو لوگ آپ کو یوٹیوبر چارٹ وغیرہ مختلف چارٹس یوز کر کے آپ کو بتاتے ہیں تو میرے حساب سے بیس ٹیکنیکل انیلیسز آپ پاکستان سٹاکس چینج کی افیشل ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں اور ویورس ابیس کی اورگن میٹ کپنی لیمیٹ کی ابھی بورڈ میٹنگ بھی پانچ اگست کو تھی تو اس حوالے سے ابھی یہ ریزلٹ بھی اناؤنس کرنے والی ہے دیکھیں یہاں پہلے تھوڑا سا ٹیکنیکل انیلیسز کرتے ہیں یہ دیکھیں میں جیسا کہ آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ صحیح ٹیم پر انٹری لیا کریں ابھی اس کا ریزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے کیونکہ اس نے دو تین دفعہ جو ڈیوڈنٹ پی آؤٹس کی دیا ہے وہ صرف تھرٹی جون کا جو کواٹر ہینڈ ہے اس میں ہی دیا ہے دیکھیں ایک دف اس نے یکم اکتوبر دوزار اکیس میں ٹین پرسنٹ بونس چہر دے ہیں اور دوزار ٹونٹی فور ستمبر دوزار بیس میں بھی اس نے یعنی جو سیکنڈ کورٹر کا ہافیئر کا ریزلٹ آیا ہے تو اس نے ٹونٹی پرسنٹ ڈیوڈنٹ دیا ہے تو ابھی جو اس کا یعنی دوزار بائیس کا سیکنڈ کورٹر یعنی ہافیئر کا ریزلٹ ابھی اناؤنس کرنے والی ایک اپنی دوسر صاحب سے یہ دیکھیں اپنی کا فنڈمنٹلی دیکھ کر بیگ پیلئرز یہاں یہ اپنے پرسنٹ پر اس کی انٹری لے لی ہے لیکن ابھی بھی اس کی پرائیس اوپر نہیں گئی ہے آپ کو اگر بکیس پر بھی ملے تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں ابھی سکس وانٹ کی پروفارمنس دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ Ghana سپورٹ اس کو ملی ہے اوپر گیا ہے پھر نیچا آیا ہے یہ ٹو ڈیٹ دیکھا جائے تو دیکھیں اس کو یہاں بھی سپورٹ ملی ہے اور یہاں اپنے دیکھیں جو بات میں آپ کو کہنے والا یہاں اس کو اسی پونٹ پر یعنی جو اس کی کرنڈ پرائز چر رہی ہے tozy one point six eight تو اس کو یہاں سپورٹ ملی تھی سترہ اگست嗯 بیس کو یعنی سیم ڈیٹ کا اور سیم منت چر رہا ہے اور صرف دوہ زار بیس تھا اور ابھی دوہ زارゴیس ہے یہاں اس کو سپورٹ ملی تھی اور اس وقت بھی اس کا ای پیس اسحاب سے ہی تھا سیلز بھی تقریباً ایسی تھی جو ابھی کرنڈ لی چر رہی ہے تو ابھی اگر یہاں اس کو اسی پونٹ پر سپورٹ ملتی ہے تو یہ دیکھیں اس کا پھر فورٹی فائف یعنی ففٹی تک یہ گیا تھا تو یہ سیم پوائنٹ ہے جو ٹیکنیکل یہ ساب سے یہاں اس کو سپورٹ ملی تھی یعنی ٹوئنٹی وائن یہاں جو اس کی کرنٹ پرائیس چاہ رہی یہاں پر اس کو سپورٹ ملی تھی اور یہ پھر بہت اوپر گیا تھا تو اس وقت بھی اس کی پرائیس صرف وہاں یعنی یہی مہینہ تھا دو اگست کا کیونکہ اس وقت جب اگست میں یہاں بگ پلیئرز نے انٹری لی تھی تو اگست میں ٹوئنٹی سیونتھ اگست کو لی تھی تو پھر ستمبر میں اس نے ڈیوڈنٹ بھی اناؤنس کیا تھا ٹوئنٹی پرسنٹ تو یہاں بھی ابھی یہ اس کی بورڈ میٹنگ پانچ اگست ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے بورڈ میٹنگ فائنیشنل ریزلٹ کے حوالے سے اس کی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے پانچ اگست کو ابھی یہ ریزلٹ اناؤنس کرنی والی ہے اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ ڈیوڈنٹ بھی کیوں کہ یہ ہافیئر جو سیکنڈ کوارٹر انڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ڈیوڈنٹ اناؤنس کرتی ہے دو تین دفعہ جو اناؤنسمنٹ اس کی ہوئی ہے وہ اسی کوارٹر کے بعد ہوئی ہے ابھی اس کا تھوڑا سا فنڈمنٹلی دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس نے ٹو بلین اس کی دوہزار اٹھارہ میں سیلز تھی اور انیس میں بھی اتنی تھی اور بیس میں تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو بڑھایا اور یہ ایسی اچھی کپنی ہے کہ دوہزار انیس اور بیس میں اس کا ایپی ایس اچھا آیا ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری کپنی نیگٹیو لی دکھائی نیگٹیو میں گئی ہیں لیکن اس کپنی نے پھر بھی نیگٹیو لی نہیں دکھائی اور اپنے آپ کو سٹیبر رکھا اور دوہزار اکیس کا بات کریں ٹو کونٹ سیون ایٹ اس کا ایپی ایس رہا ہے اور تھری بلین اس کی سیل رہی ہے ابھی کوارٹر لی بات کریں تو اس کے جو لاسٹ کوارٹر ہے ابھی یہ دیکھیں کوارٹر ٹو کا یہاں اس کا یعنی ون پوائنٹ سیون اس کا جو شو ہو رہا ہے ڈیٹا وہ ون پوائنٹ سیون اس کا ایپی ایس شو ہو رہا ہے اگر اس حساب سے اس کو ملٹیپلائی کریں فور کوارٹر سے تو یہاں لاسٹ کمپیرزن کیا جائے تو فور یئرز میں تو سب سے زیادہ اس کا ایپی ایس بن جائے گا اور سیلز بھی اس کی سب سے زیادہ اسی سال تقریباً بن جائے گی تو آپ نے یہاں انٹری لے لینی ہے یعنی بیس پر آپ کو ملے بیس اکیس پر ملے تو آپ نے یہاں اس پر انٹری لے لینی ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل یہ ساب سے بھی یہ سٹرونگ پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ فنڈمنٹلی بھی سٹرونگ پوائنٹ ہے اور دوسری بات یہ یہ آپ کو ٹوئنٹی ٹو ویک کے لویسٹ پر ابھی مل رہا ہے تو آپ اس کو بھائی کریں انشاءاللہ یہ آپ کو پیدن ٹو ٹری منت میں اچھا خاصا پروفٹ دے گا ویڈیو اچھی لگی ویڈیو شیئر کریں شکریہ سکتے ہیں